بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم نے سیڈی سیونٹی کے سلنڈر کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پسٹن کے اندر رنگ کس ٹائپ سے انسٹال کیا جاتے ہیں اور پسٹن سلیب سلنڈر کے اندر کس طرح انسٹال کیا جاتے ہیں تو پوری یہی ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے انسٹال شیئر کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستو اب ہم نے اسے رنگ پسٹن کی فٹنگ کرنی ہے پسٹن کے اندر رنگ انسٹال کرنے ہیں اور پسٹن سلنڈر کے اندر منس کے سلیب کے اندر انسٹال کرنے ہیں سب سے پہلے میں رنگ مطارف کرواتا چلوں اس رنگ کو کہتے ہیں یہ بالکل بلیک رنگ ہے یہ یورو کے رنگ ہے یہ بالکل بلیک جو رنگ ہوتا ہے یہ آئل کے لیے ہوتا ہے اور بلیک اور وائٹ سیڈ سے اس کی جو شائن آ رہی ہے اس کو فیول رنگ کہتے ہیں اور جو یہ تین رنگ ہیں ان کو ہیلپر رنگ بولتے ہیں یہ جالی ہیلپر رنگ اور یہ دوسرے ہیلپر رنگ تو یہ تین ہیلپر رنگ ہوتے ہیں ایک فیول کا ہوتا ہے ایک آئل کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سلنڈر کو چیک کرنا ہے جو ہم نے اس کا بور کیا ہے وہ پچاس نمبر کا بور ہے آیا کہ وہ بور کس طرح ہوا ہے یہ زیادہ جام بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ ڈھلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سلنڈر سے رکھیں اور یک دم بھی نیچے نکل جائے اور دوسرے نمبر پہ جو مین سب سے زیادہ چیک کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے اب اس کے اندر سیڈ سے پلے نظر آ رہی ہے یہ لازمی ہوتی ہے لیکن آپ ڈون پلے نہیں ہونی چاہیے آپ ڈون کوئی پلے نہیں ہے لیکن سیڈوں سے پلے ہوتی ہے یہ لازمی ہوتی ہے اور سلیپ دوستو میں سب دوستوں کو سلیپ بھی چیک کروا دوں سلیپ کی شین چیک کیجئے گا دوستو یہ بالکل پرفیکٹ ہے اب ہم سب سے پہلے پسٹن کی ایک سیڈ سے لاکھ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی لاکھ لگانی ہے تو یہ دوستو اس کے اندر لاکھ فٹ ہو گیا ہے اب ہم رنگوں کی فٹنگ کریں گے اب ان والی جو سیڈ ہے وہ نیچے ہے یہاں بھی لکھا ہوا ہے جی بی فائی منس کے یہ ایٹلس اونڈا کا پسٹن ہے اور یہ ایٹلس اونڈا کے ہی رنگ پسٹن مطلب کٹ ہے مکمل تو جو ہوتی ہے نا بغیر ان والی سیڈ سب سے پہلے اوپر ہم نے ٹاپ پہ رکھنی ہے اور لیفٹ اینڈ پہ میں نے پسٹن پکڑا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے جالی والا رنگ فٹ کرنا ہے اور جالی والا جب رنگ فٹ کرتے ہیں دوستو جس کے جو نوک ہے وہ نوک اندر والی سیڈ پہ ہونی چاہیے منس کے میرے لیفٹ اینڈ سیڈ پہ ہونی چاہیے اور دو ہول ادھر چھوڑیں گے دو ہول ادھر چھوڑیں گے سنٹر میں اس کو فٹ کریں گے اب ہم اس کی سیڈ کلٹی کرنے لگیں یہ آگئی اب ان والی سیڈ اور یہ ہیلپر رنگ جو بلکل بریک رنگ ہوتا ہے اس کو ہم نے اندر والی سیڈ پہ فٹ کرنا ہے تو یہ جو لیفٹ ہینڈ پہ میں نے پکڑا ہوا ہے پسٹن کو تھمب والی سیڈ سے جو ہول ہوتے ہیں اس دوسرے ہول کے اوپر آپ نے اندر والی سیڈ پہ جو ہلپر رنگ رکھا ہے اس کو وہیں پہ فٹ کرنا ہے آپ پھر دوبارہ ہم اس کی سیڈ چینج کریں گے اب آگئے بغیر ان والی سیڈ اس کو ہم دوسری سیڈ پہ اسی تھمب والی سیڈ سے ہی فٹ کریں گے پہلے سراغ پہ پہلے ہول پہ اس کو فٹ کریں گے تھمب والی سیڈ پہ اب ہم اس کو ریٹن کریں گے جو پہلے ہم نے اندر والا رنگ فٹ کیا تھا اس کو بھی پہلے ہول پہ ہی لے کے آئیں گے یہ پہلا ہول ہو گیا ادھر سے یہ پہلا ہول ہو گیا بغیر ان اس کے سنٹر میں جالی والا رنگ آئے گا دو ہول ادھر دو ہول ادھر اب ہم اس کو رکھیں گے پسٹن کو یہاں پہ ان والی سیڈ میں اپنی طرف کر رہا ہوں اب یہاں پہ آئے گا آئل والا رنگ بلکل بلیک دوستو رنگ کو زیادہ جب کھینچتے ہیں تو رنگ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ بھی خیال رکھیں جب اس کو فٹ کریں گے تو پھر اس کو موو کریں گے کہیں پہ جام تو نہیں ہے کہیں پہ پھنس تو نہیں رہا سیس تو نہیں ہو رہا تو دوسری دوسری ہول کے اندر ہم نے اس کو اندر فٹ کر دینا ہے اور دیکھیں لیفٹ اینڈ پہ میرا پسٹن پکڑا ہوا ہے ان والی سیڈ ہے اس طرف فنگر والی سیڈ پہ شادت والی جو فنگر ہوتی ہے اس سیڈ پہ ہم نے پہلے ہول پہ رکھ دینا ہے پھر ایک مردبہ پسٹن رکھنا ہے پھر ہم نے کرنا ہے فیول والا اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر لکھے ہوئے ہیں ایٹلیس ہونڈا لکھا ہوا ہے اور فیفٹی یہ نمبر لکھا ہوا ہے پہ اس کا رنگ کا نمبر یہ ہم نے ٹاپ پہ رکھنا ہے اوپر کی طرف رکھنا ہے اب اس کو بھی ہم فٹ کر دیں گے میں مزید ایک مردبہ سارے رنگ سمجھا دے تو اچھا یہ فٹنگ ہوگی ہے اب رنگ کی سب سے پہلے ہم نے جالی والا اس کا ہلپر رنگ رکھا تھا دو ہول ادھر دو ہول ادھر بغیر ان والی سیڈ پہ پھر ہم نے سیڈ چینج کی تھم والی سیڈ پہلے ہول پہ ہم نے رکھا ہے ان والی سیڈ پہ اندر والا ہلپر بریک جو رنگ ہوتا ہے پھر ہم نے سیڈ چینج کی پھر ہم نے وہ تھم والی سیڈ پہ پہلے ہول پہ ہم نے وہی اندر والی سیڈ پہ مطلب کہ بیر والی سیڈ پہ ہم نے رکھا ہے ہلپر رنگ پتلے والا پھر ہم نے اس کی سیڈ چینج کی اب ان والی سیڈ آگی ان والی سیڈ پہ ہم آئل رنگ فٹ کریں گے فنگر والی سیٹ پہلا ہول آپ پھر ایک مرتبہ اس کی سیٹ چینج کریں گے تو بغیر ان بغیر ان شروع کیا تھا اور انڈ اختتام جو ہے رنگوں کا وہ بھی بغیر ان پہ ہی ہو رہا ہے بغیر ان فنگر والی سیٹ پہلے ہول پہ بلکل برابر اچھا یہ تو ہوگی ہے نا دوستو رنگ کی فٹنگ اب ہم سلنڈر کے اندر اس پسٹن کو فٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد باقی تفصیل انچالا شیئر کرتا ہوں یہاں پہ اس کو آئل لازمی لازمی ہی کریں گے کیونکہ جب تک موٹر بائک سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہی آئل پمپ آئل دینا تھوڑی سی ٹیم لگ جاتا ہے تیس سیکنڈ چالی سیکنڈ یہ بیس سیکنڈ لگ جاتے ہیں تب تک اس کے اوپر آئل نہیں لگا ہو گیا تب تک پسٹن کو رگر لگ جائے گی جب آئل پمپ کام کرے گا تو کیا پتہ ہو سکتا ہے ہفتے بعد دس دن بعد دعا دینا شروع کر دے تو یہ آئل لگانا بہت ضروری ہے آئل جب لگاتے ہیں تو ایک مرد با پھر ہم رنگ کی سیٹنگ کو لازمی چیک کریں گے کیونکہ وہ جب آئل لگاتے ہیں تو سیٹنگ اس کی تبدیل بھی چینج بھی ہو جاتی ہے سیٹنگ کر کے اچھا اب بات سمجھداری کی یہ ہے سمجھنے والی اور بات یہ ہے کہ پسٹن سلنڈر جو ہے وہ ہیڈ کے اندر اس طرح انجن کے اندر اس طرح فٹ ہوتا ہے تو جب اس طرح فٹ کریں گے تو اس کو سامنے رکھیں گے ٹاپ والی جگہ تو ان والی جو سیٹ ہیں وہ ہم ٹاپ پہ رکھیں گے اچھا تو دوستو جب آپ یہ فٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو خیال کیا کریں جو یہ پین والا سیز ہے یہ بلکل برابر ہونا چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے مینز کہ ہمارا جو یہ پسٹن ہے وہ فٹ ہو چکا ہے اب اگر ہمارے پاس سامنے یہ انجن پڑھا ہے اور ہم اس طرح سلنڈر فٹ کر رہے ہیں تو پسٹن کا جو ان کا ٹاپ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے پسٹن تھوڑا سا موو ہو گیا ہے لیکن اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ ان والی سیٹ ٹاپ پہ ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا میں کہ اگر آپ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ان کو سیز پہ رنگوں کو فٹ نہیں کرنا چاہتے بے شک آپ نہ کریں بے شک آپ نہ کریں یہ سمجھ میں ہونی چاہیے یہ ذہن میں ہونی چاہیے اور یہ دھیان اور یہ احتیاط لازمی ہونی چاہیے کہ کسی رنگ کا مو کسی رنگ کا مو پلک کی طرف نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ شولہ بنتا ہے نہیں تو رنگ ٹوٹ جائے گا موٹر بائیک بلکل پسٹن سیس بھی کر سکتی ہے اور موٹر بائیک چلنے سے بھی بند ہو سکتی ہے کیونکہ جس ٹیم شولہ بنتا ہے فور سٹوک بائیک ہے نا انٹیک سٹوک پہلا جو سٹوک ہے انٹیک سٹوک کمپریشن سٹوک پاور سٹوک اینڈ اگزاک سٹوک یہ چار سٹوک ہوتے ہیں فور سٹوک اسی لیے موٹر بائیک کو کہا جاتا ہے اور جو سیڈی سیونٹی کا انجین ہے وہ او ایچ سی انجین ہے اور اس کا جو پسٹن کے رنگ ہم فٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی میں نے بریقی کے ساتھ سمجھائیے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سب دوستوں کو ساتھ بریقی کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ آپ سب دوستوں کو سمجھ آ جائے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کوئی ایشو نہیں ہے اتنی رنگ پسٹن کے اندر جب رنگ فٹ کرتے ہیں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ جو اس کا سپرگ پلگ کا مو ہے اس کے سامنے کسی رنگ کا مو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بس یہ دھیان رکھیں باقی جسنا فٹنگ کرنے کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ یہی طریقہ استعمال کر کے فٹ کریں اور انشاءاللہ اچھی پرفارمنس ملے گی اور اچھا ارسا پسٹن بھی نکالے گا تو دوستو یہی سیڈنگ تھی جو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹرگرام پر فولو کرنامات بھولیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ